آپ نے رات کو بوضو ہو کر جب سونا ہے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو نید نہ آ جائے دس بار پڑے بیس بار پڑے پچاس بار پڑے جب آپ کو نید آ جائے خود ہی آپ کی آنکھیں جب بند ہوں تو آپ کی زبان بھی رک جائے گی اس وقت تک آپ اس کو ورد زبان بنا کے اس کی تقرار کرتے رہیں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں وقت کی کوئی قید نہیں دن کو سویں یا رات کو سویں جب بھی آپ سوتے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور دائیں کروٹ لیٹ کر بوضو حالت میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے آپ کے اندر نیند کی وادیوں میں خواب کے اندر آپ کھو جائیں تو میرے رب جب آپ کو بیدار ہوں گے تو میرے رب آپ کو اس کی برکات دکھائے گا بہت ببرکت عمل ہے وقت کی قید نہیں جگہ کی قید نہیں تعداد کی قید نہیں جب بھی سویں سوتے ہوئے بوضو سویں اور اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں پھر جب اٹھیں گے تو اس کی برکات دیکھیں گے جب آپ کی آنکھ کھولے گی آپ کا نصیب کھل جائے گا آپ کی آنکھ کھولے گی آپ کا نصیب جاگ جائے گا جو شخص رات کو کسی وقت بیدار ہو کر یہ کلمات کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے اگر کوئی دعا کرے تو وہ قبول کی جاتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے یومِ آشورہ کے دن کا خاص عمل اور سال بھر رزق میں وسط اور خیر و برکت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور رضا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و آیال کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشاتگی کرے گا تو اللہ کریم سال بھر تک اس کے رزق میں وسط اور خیر و برکت اتا فرمائے گا تجربہ حضرت صوفیان صوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا مشغات شریف کی حدیث صفحہ نمبر 170 اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری حدیث سن کر آگے پہنچا ہے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے لہٰذا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ حدیث کو آگے جہاں سے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اللہ آپ کو اس کا عجر و صحب ضرور دے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکر کریں اور فیضو پیچھ کو فالو کریں